نگر پریشت سوزانپور کے ادھیکش اشوک مہرہ اور کارکاری ادھیکاری سنجے کمار دوارہ نگر پریشت کے صفائی کرمچاریوں کو آج ماسک و سینیٹائزر وطرید کیے گئے ساتھ ہی انہوں نے لوگوں سے احوان کیا کہ وہ گیلا اور سوخا کچرہ الگ الگ رکھ کے دیں انہوں نے صفائی کرمچاریوں سے کہا کہ اگر کوئی وقتی الگ الگ کچرہ نہیں دیتا ہے تو اس کے ورود کارکاری ادھیکاری سنجے کمار نے کہا کہ لوگوں کے دوارہ چوکلیٹ دودھ کے کھالی پیکٹ اکٹھے کر کے نگر پریشت کاریالے میں شام تین بجے سے شام پانچ بجے تک اگر جمع کروائے بھی جا سکتے ہیں جس کی ایویج میں انہیں ایک کلو پلاسٹک اکٹھا کرنے کے بدلے پچھتر روپے بھی دیے جائیں گے تاکہ لوگوں کو آئے کا سادھن بان سکے وہیں نگر پریشت کے صفائی کرمچاری بھی اس یوجنا کا لاب اٹھا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ صفائی کرمی بھی اکٹھرت کرنے کے سمیں الگ الگ سے وینیو پلاسٹک الگ سے اکٹھا کر کے نگر پریشت کاریالے میں جمع کر کے نہ صرف صفائی میں اپنا سفل یوگدان دے سکتے ہیں بلکہ اپنے کھاتے میں بھی پیسہ جمع کروا سکتے ہیں جس سے ان کی آئے میں بھی وردی ہوگی جس سے ہم نگر پریشت کے صفائی کرمچاریوں کو جو ہے سامسہ میں پر جو ہے جاگ روک کرتے رہتے ہیں جس میں جیسے کی گھر کر سے پورا کچھرا الگ لگ لگ لینا اس کے طریق آج جو ہے ہم نے ان کو جو ہے جو سرکار دورہ اکٹوبر 2019 میں ایک ادیس اوپنا جاری کی تھی جو سنگلیوز پلاسٹک پائزر فالسی کی تھی اس کے اندر پر ان کو آج پونے اغضت کروایا جیا جس میں ان کو کہا گیا کی آپ جو ہے کنفرکشنی جسے ریلیٹڈ جتنا بھی مٹیگیل ہے وہ جیسے کی آپ کے بیسکوٹ کے پیکٹ ہیں جیوز کے پیکٹ ہیں دہنگ کے پیکٹ ہیں برینڈ کے پیکٹ ہیں خالی پیکٹ ہیں سرپو کے سیٹے ہیں توفی توفیز کا پیکٹ ہیں ملہ کنفرکشنی جتنا مٹیگیلیٹ پیٹرا پیکٹ ہیں وہ ہی کٹھا کر کے نگر پریشت کا ریلے میں جمع کروائیں اس کے بعد میں ان کو بجسر وے پرکشنی کے حساب سے جو ہے وہ راسی جو ہے ان کے خوافتوں میں ڈالے جائے گی لگپرشت دورہ جو ہے جو ہے جانپور میں اس کے مئے جو ہے ایک کینڈر ستھاپی کیا گیا ہے جو کی پراتی دن تین سے پاتھ وے تک کھولا رہتا ہے جس کے لئے جو ہے جو ہے ہماری تین سے دنسل ستھاپیٹوال ہے تو یہاں پر آ کر کبھی بھی یہ لوگ جو ہے ان میں گھر کے لوگ سبھائی کرمچاری اور ریک جو ویسٹ پکٹ ہیں وہ وہی یہ پورا یہ جو پلاسٹک ویسٹ ہے وہ نگر پریشت میں جمع کروا سکتے ہیں اس کی عوض میں ہم ان لوگوں کو پجسٹر میں 30 کلو دیں گے ابھی تک جو بچھلے اکٹوبر سے لے کے ابھی تک ہماری لگر پریشت کے پاس ساڑھے 83 کلو گرام جو ہے وہ سنگلی ویسٹ پلاسٹ بہت جمع ہوا ہے جس کی عوض میں ہم نے لوگوں کو 2263 روپے ابھی تک ادا کی ہیں جو کیونکہ خاتمیں ڈیریکٹ پروپ سے ڈالے گئیں پچھلے ورث سے ہی کافی ہم اس کے اوپر جو حد پریاث کر رہے ہیں کہ پرتیک گھر سنسان دکاندار الگ لگ پورا کچھرا گلہ و سلخہ الگ لگ دیکھ اس کے لیے ہمارے کرمچاری جو آفیس ہے وہ بھی ہم نے جاگوز تک کے لئے گئے ہم نے سوئے ساچاسموں کے ساتھ ہمارے جو پریشتی ہیں لگر پریشتیوں کو ساتھ ملا کر رہے ہیں جو ٹیم ہم نے کام کیا اور جس میں ہمیں کافی حد تک سفلتا حاصل ہوئی ہے جو ہمارا بھی تک پورا کچھرا ہوں وہ ہم لدھ بھد سکت سکت جو ہم کسر کر رہے ہیں لیکن جہاں تک سیگریٹیشن کی بات ہے وہ ہم اس میں ابھی تک کوئی 45% کے قلی پہنچے ہیں لیکن یہ پایا گیا ہے کہ جو ہمارے پاس جو کمپلیٹس ہاری ہیں جو ہمارے سائی کرمچاری ہیں جو ہم نے کرمچاری باہت پریشتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ابھی کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ ہماری ڈیوکی نہیں ہے تو اگر ایسا پایا جاتا ہے وہ بیچے میں جیسے کہ ان لوگوں کو پھر میں نے چاہتا جی کی نہیں آپ نے گلہ ہوا سکھا بڑا الگ لگی لے رہا ہے اس کے رسطرک جو ہے اگر کوئی ایسا پایا جاتا تو اس کے اخلاف جو وہ کارروائی عمل میں لائے جائے جی وہ نگر پرست دوارہ جو بس ٹڈ کے پاس جو کیاوٹس بنائے گئے جس میں آپ جو ای ویسٹ ہزار ویسٹ اور الیکٹرون ویسٹ کے لئے جو ہے ہم نے ایک سیڈ بنائے ہیں اس میں وہ کبھی بھی آگر ڈال سکتے ہیں بجائے کہ وہ پورا کچھ لوگ کو ڈال گیا ہے